بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت موجود ہیں ہم اسلامباد میر آفس میں اور یہاں پر الیکشن جو ہے وہ جاری ہے اور ابھی آپ کو بیک گرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں چینل پر جاری ہے ابھی مرسل موجود ہیں علیہ السلامباد صاحب جو تحریک انصاف کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سینٹ کے جو آگے الیکشن آ رہے ہیں کیونکہ اسلامباد کے اگر ہم بات کریں تو علیہ السلامباد کے حوالے سے اگر ہم اوورال دیکھیں پی ٹی آئی کے درنوں سے لے کر ان کی بڑی خدمات ہیں اب پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے تو ہم ان پر چھوڑیں گے علیہ السلامب کیا دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو دیگر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ یہاں پر چیئرمن بھی ہیں ملک صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر جو لوگ موجود ہیں اب ایک تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل جو ووٹ بینک ہے وہ سیونٹی تھری ہے اور اس میں میکسیمم ووٹ بینک جو ہے مسلم نگنون کے پاس موجود ہے پیر ایک کے انصاف کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور جو ہے وہ یہاں پر سیٹس موجود ہیں الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے پانچ بجے تک تو رزلٹ آ جائے گا لیکن اس سے پہلے چھوڑ سب کیا صورتیال ہے اس وقت الیکشن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہمیں موقع دیا جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اگر جنرلی بھی دیکھا جائے تو سادہ اکثریت نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے نہ نون کے پاس ہے اس میں بہت سارے لوگ آزاد تھے تو ہم نے اپنا میسیج ان تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ ہمارا کینڈیٹ جو ہے وہ برپوٹ فائٹ دے گا اور شام تک رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ بینک تحریک انصاف کے پاس تئیس ہے تو اسے کم ووٹ تو نہیں آئیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ کم کیوں آئیں گے جی آپ دیکھیں گے ٹھیک فائٹ بھی ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے صرف نون کی بات نہیں ہے تو اب میرے حال میں پی ڈی ایم مل کے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے دوسری سائیڈ پہ لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ اچھا رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھا گیا اور اپزر کیا گیا ہم نے بھی دیکھا کہ اس طرف سے مسلم نون کی طرف سے جو سابق ایم اینے ہیں وہ ڈاکٹر فضل چودری ہوں یا اکیل انجم ہوں یا ملک عبرار ہوں وہ بڑے مترک رہے ہیں پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر بڑے مترک رہے ہیں ازاد امیدواروں کے ساتھ ناشتے اور ڈینر چلتے رہے ہیں آپ کی پارٹی کے ایم این ایز خموش رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے خموشی کی وجہ کیا ہے انہیں نہیں خموش کہاں رہے ہیں ایم این ایز ماشاءاللہ برپور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اسے صاحب کرونا کی وجہ سے وہ کرنٹین پہ تھے ادروائز دونوں ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے برپور اپنی کوشش بھی کی ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کا ایک میسیج جو ہے وہ کینڈیٹس بھی پہنچا ہے اور کینڈیٹس نے آگے اپنے ووٹرز ان تک پہنچا ہے اچھا سینٹ کے الیکشن بھی اب آنے والا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہاں پر اب صورتحال وہی ہے جیسے بچے کو جو ہے وہ جب تک وہ کہہ کرتے ہیں دودھ نہیں دیتا تھا وہ جب تک وہ چیختہ نہیں ہے تو شاید دودھ نہیں ملتا تو یہاں پر صورتحال پارٹیز میں بھی ایسے ہی ہے پیرا شیوٹرز بورز سے آ چکے ہیں پارٹیز میں اور یہاں تک دوسری طرح کی رائے بھی رکھی جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا عصر تک انتظار کیا اس ایک پارٹی کے ساتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سینٹ کے حوالے سے دیکھیں جی جہاں تک سینٹ کی بات ہے تو میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر پی ٹی آئی میں جب شامل ہوا تھا تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ نئے پاکستان کے لیے ہم اس جماعت میں آئے اور ذات کا جو ایشو ہے دوہزار تیرہ میں میں نے الیکشن لڑا اور ما شاء اللہ لوگوں نے بڑا بڑا ساتھ دیا لیکن اب بھی ہم اگر پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں کسی ذاتی عہدے کے لیے اور جو آپ نے شروع میں بات کی رونے والے بچے کی تو ہم ان بچوں میں شامل نہیں ہیں جو چیختے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ہماری خواہش ہے اس ملک کی بہتری کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اور برخصوص ہمارا فیڈل کیپیٹل ہے یہاں کے بہت سارے مسئلے ہیں بڑے درینہ پرانے مسئلے تھے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوٹے کا مسئلہ جو میرے خیال میں پچھلے تیس سال سے ہم بھی پیٹتے آئے تھے وہ پیٹی آئی نے حل کیا آج جویلمنٹ کے کام جو اسلامباد کے حوالے سے سپیشلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ کرائیسز ملک میں بہت زیادہ تھے اور آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ اسلامباد کے لیے پاکستان کے لیے ایک اچھا وقت ہوگا اس میں ہم سینٹ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہم نے پاکستان کا وعدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ آگے بڑے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اسلامباد کو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسئلی اب آخری question ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسلامباد کے areas میں نہ تو گیس کے connection لگ رہے ہیں نہ بجلی کے connection لگ رہے ہیں اور بڑے عرصے سے عوام کو بھی انتظار میں رکھا گیا ہے کہ جناب اس میں ہو رہا ہے ابھی تک اس کی کوئی decision سامنے نہیں آیا آل دو کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہوگا لیکن جو local لوگ ہیں جو یہاں کے جدی بوشتی مالک ہیں وہ اپنے بچوں کو شادیاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کروا کے گھر بنا دی ہیں لیکن میٹر نہیں لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسائل کے سامنا کرنا اس میں کوئی شک نہیں بجلی کے میٹرز کا بہت بڑا ایشو ہے اور یہ میرے خیال میں جو ہی ہی ہماری گورنمنٹ آئی تو ہمارے تینوں ایمینیز جو ہیں انہوں نے برپور اس کے لیے کوشش کی اس کے لیے میرے خیال میں بہت سارے اجلاس ہوئے وہاں پاور جو ہماری عمر ایوب صاحب ہیں منیسٹری ان کے ساتھ ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئیں اب انشاءاللہ کابینٹ نے ایک پانچ جو ہمارے وزارہ ہیں ان کی کمیٹی ایک بنا دی ہے ان کی رپورٹ ابھی آنی ہے اس پہ کابینٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ میٹر جو ہے وہ کھل جائیں گے بہت شکریہ جی آپ کا ملک صاحب آپ بتائیں جی آپ کیونکہ اپوزیشن کبھی کردار دا کرتے رہے ہیں تو کوئی بندے ایسے ہیں جو فسل سکتے ہیں اس طرف جا سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارے جو نمبر گیم ایس میں بارہ آزاد امیدوار ہیں اور اگر ایم سی آئی کی اسی دیکھی جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے اخلاقی طور پہ یہ جواز کھو بیٹھی ہے کہ ان کو الیکشن میں آنا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ سال کے ٹینئور میں سے ساڑھے چار سال تو اوریڈی مسلم لیگ نون کے پاس رہا اور جو ساڑھے چار سال رہے ہیں اس میں ساڑھے تین سال ان میں مرکز میں ان کے حکومت بھی تھی اور ہمارے میر صاحب جو ہیں وہ شیئرمند سی ڈی اے بھی ساتھ تھے دونوں سیٹ ہونے کے باوجود بھی ریزلٹ آپ کے سامنے آج تک اس نمباد میں ایک اینٹ لگانے کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتے تو مسلم لیگ نون تو اخلاقی جواز پہ اگر دیکھا جائے اور ازاد امیدوار اگر سوچیں اس بات پہ غور کریں تو ووٹ طریقہ صاف کا بنتا ہے کیونکہ ہم جب سے حکومت میں آئے ہیں ہم نے اس نمباد کی نقشہ بدل دیا اب آپ دیکھنے بتیس یونین کونسلیں ہیں رور بیڈ کی بتیس کی بتیس یونین کونسلوں میں میگا پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ کام جو پچھلے بیس سال میں نہیں ہوئے وہ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ آج سیکٹورل ایریا میں جب سے میر صاحب نے اپنے ادارے لکھ کے مسلم لیگ نون نے اپنے ادارے ایم سی آئی کا ادارہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم اس کو نہیں چلا سکتے اور عوام کی فلاہ کے لیے سیڑھیے خود چلاے اس وقت سے لے کے خان صاحب نے پرائیم نیسٹر صاحب نے اور ہمارے ایسے پی ایم صاحب اور ہمارے ایمینیز صاحب اور صدمر صاحب نے سپیشلیز پہ غروز کر کے پورے سیکٹورل ایریا میں کام لگا دیا آپ دیکھ رہے ہوں گے آج ہمارا نہ رہے کہ ایک بلب بھی ہم فیوز اسنم بعد میں نہیں چھوڑیں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ میں لائننگ دوبارہ ہو رہی ہے روڈ کارپٹنگ ہو رہی ہے پارکس کی صفائی ہو رہی ہے گاربیج کلیکشن بہتر اور مصر طریقے سے ہو رہی ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم جب سے آئے ہیں تو تبدیلی آئی ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ازاد امیدوار جو ہیں وہ ایک اچھا فیصلہ کریں گے اور طریقہ انصاف کو ووڈ دیں گے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج ہے ووڈ بینک کتنا ہوگا پچیس تک پہنچ جائے گا تیس تک دیکھے جی ہماری تو امید یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے کیونکہ ہم نے اپنے کاموں سے اور اپنے جو ہمارا ایک مشن تھا اس کے مطابق ہم نے محنت کی ہے اور ہم نے لوگوں کو اپنا آواز پہنچا ہی ہے ہمارے مینیز نے پہنچا ہی ہے ہماری تنظیم نے پہنچا ہی ہے ہم سب نے مل کے پہنچا ہی ہے ہمارے پوری چیر میں جو ہم سی آئی کی ہماری ایک ٹیم ہے تیس کے تیس میں تیس میں مران ہم سب نے مل کے ہر بندے تک یہ محصب پہنچا ہی ہے یہ لوگ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے آگے بھی کچھ نہیں کریں گے ان کو بس صرف ایک ٹیگ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں لے کے ہیں اور ہم میر بن گئے ہیں دیکھیں میر بننا کمال نہیں ہے میر بن کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا کمال ہے اور ہم اس بات پر بروسہ رکھتے ہیں امید انشاءاللہ ہمارے ووٹرز کا اچھا فیصلہ ہوگا طریقہ صاحب کے حق میں فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ بہتری ہوگا جی ناظرین اس وقت جسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد بارہ جو ہے وہ لوگ آزاد بھی ہیں اور پھر تحریکی انصاف کو گورنمنٹ ہونے کا فائدہ بھی دیکھنا ہے کس حد تک وہ لے سکتے ہیں تین ایمین ایز جو ہیں وہ تحریکی انصاف کے پاس ہیں لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایکس تین ایمین ایز مسلم لی قیون کے وہ بڑے مترک رہے ہیں اور اس میں مصطفیٰ کمال مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک طرف نظر آتی ہے اور تحریکی انصاف ایک طرف نظر آتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صورتیال ہوگی کس حد تک تحریکی انصاف جو ہے فائٹ کرے گی اور یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر تحریکی انصاف یہاں پر میر کا الیکشن نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے ادروائز جو ہے وہ نمبر گیم کہ اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ تحریک مسلم لی نون کو ابھی تک یہ فائدہ حاصل ہے